تو جیسا کہ آپ سبی نے پہلے بھاگ میں سنا کہ کیسے میڈن سر کی ٹین تیار ہو جاتی ہے مائیہ بن جانے کے لیے اور اس کیس کو سولف کرنے کے لیے پر وہی دوسری طرف ہمارے بللو بھائی ناراض ہوکے چلے جاتے ہیں بدنام کی دکان پر اور انہیں دیکھ کر بدنام بھائی ان سے کہتے ہیں اس کے بعد بللو بھائی انہیں ایم پیٹی میں آئے ہوئے کیس کے بارے بتاتے ہیں اور ساتھ میں بتاتے ہیں کہ ایم پیٹی یعنی میلہ پولیس تھانا جانے والا ہے مائیہ بن جسے سن کر اکبال اور بدنام بھائی بھی ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں مائیہ بن جانے کے لیے اور کہتے ہیں رے یار ایسے لوگ ڈاؤن کے سامنے میں ایسی ٹریپ کون چھوڑے پر بللو بھائی ان سے صاف کرتے ہیں کہ میڈم سر کا آرڈر ہے کہ میلہ پولیس تھانے کے علاوہ اور کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں جا سکتا ان باتوں کو سن کر اکبال اور بدنام بھائی کافی مایوس ہو جاتے ہیں پر وہ دوسری طرف اپنا دماغ بھی چلاتے رہتے ہیں کہ وہ اس ٹریپ پر جائیں تو جائیں کیسے اور یہی ہمارے بللہ بھائی کے شاتر دماغ میں ایک ترقیب آتی ہے اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم بھی مایوس بن جائیں گے اور ضرور جائیں گے اور اس کا پلان میں بناؤں گا بکاوز اور وہی دوسری اور ہمارے مہلا پولیس تھانہ کی جیپ نکلتی ہے جہاں میڈم سر سب سے پوچھتی ہیں کہ کیا پوری تیاریاں ہو گئی ہیں کیا ہم چلنے کے لئے تیار ہیں اور انہیں جواب ملتا ہے یس میڈم سر جہاں کی مایلا پولیس تھانہ اپنے اس مشن پہ جانے کے لئے بلکل تیار رہتا ہے وہی دوسری اور بلو اقبال اور بدنام بھی اپنے پلان کو سکسیس فل کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں پر وہی کرشما سنگ میڈم سر سے کہتی ہیں میڈم سر مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اس لئے میں اپنی سروس ریوالور اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہوں جس کے جواب میں میڈم سر ان سے کہتی ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے مگر تب بھی آپ اپنی دل کی تسلی کے لئے اسے رکھ سکتی ہیں اور پھر میڈم سر شنطوش شرما کو جیپ سٹارٹ کرنے کا اشارہ کرتی ہیں اور وہ نکل پڑتے ہیں اس سفر پر جہاں انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے اگر آگے بھی سننے کے لئے چینل کر لیجے سسکرائب اور پریس کر لیجے بیل آئیکن کو تاکہ آپ بھی نہ میس کر سکیں ایک کہانی انسنی سے تو بتاؤ کل آپ سے اس کا پارٹ 3 لے کر تب تک کے لئے اپنا خیال لکھو جے ہل موسیقی